بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ کیسے ہیں آئی ہوپ ہمیشہ کی طرح آج بھی اچھ ہوں گے اللہ تعالیٰ سے یہی توہر اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سے اچھا رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو صحت مزندگی دے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آمین 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 آج ہمیں ریسی پی رہی ہوں یہ وہ ریسی پی ہے ہمارے سینٹر میں ایک کمٹیشن ہو ہوتا تھا میٹھے کا یعنی تو میرا وننگ مطر پرائز ون کیا تھا تو پرفیکٹ ریسی پی جس طریقے سے میں بتا رہی ہوں آپ ضرور بنائے گا یہ ہیں سوچی کے گلاب جامن یعنی آپ اس ریسی پی سے بنائیں گے تو آپ جو بزار کی گلاب جامن کو بھول جائیں گے ہاں وہ الگ بات ہے کھوئے کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے لیکن یہ سوچی کے بنے بہت زبردست پرفیکٹ ریسی پی ہے آپ ضرور بنائے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور بتائیے گا یہ کیسی بنی آپ کی اب بہت سوفٹ جوسی بنتی ہے آپ صرف میرے لاست ایف ویڈیو دیکھئے گا پرفیکٹ ریسی پی ہے کوئی سی چیز کو وہ نہیں کریے گا چلو ہم سکیپ کر کے دیکھ لیتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اس میں بہت اچھی بنتی ہے تو میں نے آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہ وہ ریسی پی آپ کے ساتھ شیئر کروں جس میں مجھے میں نے پرائیس وین کیا تھا تو چلتے ہیں ریسی پی کی طرح اور آپ کا بھی یقینات دل چاہا رہا ہوگا کہ بہت ہی مزی کے بنے ہیں لگ رہے ہیں دیکھنے میں تو یقینات کھانے میں بھی اچھی ہوں گے تو پھر دیر کس بات کی تو بس دیکھتے ہیں بہت ہی گھر کی چیزوں سے بن جاتے ہیں اس کے لیے میں نے لیا ہے چینی لیے ایک کپ اور تو پھر میں نے لیا ہے ایک بڑا گلاس جو ہے دو دیا ہے میں نے سوژی ایک کپ لی ہے اور اس میں تھوڑا رہا سا میٹھا سوڈا ایک پینچ لیا ہے یہ میں نے چھوٹی لائچی لی ہے اور یہ کھی لیا دیسی کی تو چلتے ہیں اب کیا کرتے ہیں پھر سب سے پہلے میں ایک کپ چین پانی ڈالا اس پر ہم ڈالیں گے چینی چینی کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اچھا چینی کو ایسے چھوڑنا نہیں چاہیے کوئی تو کہتا ہے نا پھر پانی یہ کوئی مسئلہ نہیں یہ جلے گی تھوڑی لیکن اب آپ دیکھیں یہ نیچی ہے یہ تھوڑا تھوڑا لگنا شروع ہو جاتی ہے آپ اس کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے تو پھر اچھے نہیں لگتی بہتر یہ یہ کہ جب ہم اس طرح شیرہ بنائیں تو اس کو کنٹیلیو میس کرتے رہیں اور یہ میں نے چھوٹی لائچی ہے اس کا ورڈو ڈالا ہے اٹھوڑا سا اس میں زافران بھی ایٹ کر دیا کہ میں نے بتایا تھا نا بہت عوض دس ریسیپی ہے مجھے اس میں میں نے پھرائز وین کیا تھا تو اب یہ پک رہے ہیں نا جب میں نے جو بوائل ہو جائے گی پھر میں اس میں شامل کر دوں گی کے اوڑا روحے کے اوڑا جو کہلاتا ہے وہ میں اس میں اٹھ کر دوں گی تاکہ پرفیکٹ یعنی اچھے خوشبو آئے چلیں وہ بوائل ہو گئی ہے میں نے پھر کھیٹ ڈالا اب میں اسے سوجی ڈالیں گے ایک کب سوجی دی ہے فل فلم نہیں ہوگی اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کس طرح فلم ہو رہی ہو یعنی اس کا یہ دوں گی کلر براؤن ہو جائے زیادہ بس میں نے ایسی میڈیم فلم پر اس کو کیا تھا تاکہ یہ سلو فلم پر پکے گی بھونے گی اور اس کے خوشبو آئے گی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی میں نے کچھ دن پہلے آٹے کا حلوہ یعنی لپسی کی بتائی تھی کہ آٹے کو کس طرح بھوننا ہے کلر چنج نہیں ہونا بس ہلکی ہلکہ اس کا خوشبو آنے چاہیے تھوڑا سا زیادہ نہیں پھوننا ہے بس یہ زیادہ نہیں پھوننا اس کو اب یہ پھون گی ہے تو میں نے اس میں ڈال دی ہے دودھ ابھی تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں دودھ اٹھ کر رہی ہوں دیکھیں جو میں نے کپ لیا تھا دودھ جو نا کپ کے حساب سے تقریباً ڈیڑھ کپ بنتا ہے ڈیڑھ کپ دودھ ہوتا ہے اندازہ یعنی جس گلاسے جس کپ سے آپ نے چینی لی شگر لیا اور اسی سے آپ دوش اٹھیں گے یعنی آپ نے اگر ایک کپ سوچی لی تو آپ اس میں ڈیڑھ کپ دودھ اٹھ کریں گے بس اس کو مکس کرنا ہے کوئی زیادہ محنت نہیں ہے کوچھ ایسے نہیں ہے آپ اس ریسی بھی سے بنائیں گے تو یقین ہے آپ کو یہ اچھی لگے گی کہ بہت ہی زبردست کسی مکھیرہ سی بھی ہے بس اگر میں نے بند کر دیا اب میں اس کو تھوڑا ٹھنڈا کروں اچھا یہ زبردست ہے یہ جو آپ کو لگ رہا ہوگا بہت زیادہ سخت نہیں ہے اب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر میں اس کو مسئل رہی ہوں اور ہتیریوں سے مسئل نہ تاکہ نا مطلب ایک سمودھ سا ڈو بن جائے گا جب اس کے بال بنائیں گے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائیں گے تو وہ کہیں سے ایک ٹریک نہ ہو کیونکہ اگر آپ کا یہ تھوڑا سا صحیح نہیں بنا ہوگا سمودھ نہیں ہوگا تو یقیناً آپ کا پیڑے بھی صحیح نہیں بنیں گے بال صحیح نہیں بنیں گے جو کلاب جامن کے ہیں اور اچھا یہ زیادہ سخت نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کی یہ سوچی سخت ہوگی تو آپ کے بال جو سوچی جو بنا رہے ہیں وہ تھوڑا سا ہارڈ ہو جائیں گے بلدہ بہت زیادہ نہیں ہونا یہ دیکھیں آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کتنا اچھا بہت ہے یہ اب میں اس میں چھوٹے چھوٹے بال بنا لوں گی یہ دیکھیں بس جو میں اس میں بیکنگ سوڈا ڈال ہے اسی طرح سا سوفٹ ہو جاتے ہیں سوڈے سے ٹھیک ہے میٹھا سوڈا ہے وہ ڈال سکتے ہیں آپ چاہے بیکنگ سوڈا ڈال سکتے ہیں بیکنگ سوڈا ڈال دیجئے گا تو زیادہ بہتر ہے بس یہ دیکھیں سچوٹے بال بنا رہی ہوں اور اس طرح بنے ہیں سمودھ بنیں گے کہ کریک نہ ہو اور یہ کریک نہیں ہوں گے کیونکہ ہم نے اس کو اچھی طرح ہاتھیلیوں سے کر لیا اور بال بھی اچھی طرح بنا رہے اور اگر یہ کریک ہوں گے تو یقینا ہے یہ پھٹے پھٹے ہوں جائیں گے یہ نہ ہو کہ گھی میں بکھر جائے جہاں آپ اس کو فرائی کریں گے یہ تب بن چکے ہیں بس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا بنا ہے ٹھیک ہے اب میں نے ایک پین لیا اس میں میں نے ڈالا گھی ٹھیک ہے بس گھی میں مجھے اس کی فرائی کرنا ہے اور یہ ٹوٹیں گے نہیں یہ نہیں ہوگا کہ بھئی ٹوٹ رہے ہیں تو آپ اس کو حالتوں سے کریں کچھ نہیں آپ چاہیں تو اس کو چمچے سے بھی ہلا سکتے ہیں ایسے بھی ہلا سکتے ہیں لیکن میں تو خیر اس کو کنٹینیوز اس طرح ہلا رہی تھے مکس کر رہی تھی بار بار مستقیل ہلا رہی تھی تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ ایک طرف سے براؤن ہو جائیں اور ایک طرف سے وائٹ رہ جائیں یعنی بلکل ایک وئر کلر ہونا چاہیے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ابھی کتنے ڈالے یہ بنے تین ساتھ یہ ہے اور نو اوریں تو یعنی ایک کپ کے ہم نے سولہ گلاب چامن بنا لی ہے تو وہ تو بہت اچھا ہو گیا یعنی گھر میں اگر آپ کے دل چاہ رہے ہیں میٹھا کھانے کو سوجی بھی رکھی ہوئے پھر دیکھ اس بات کی آپ جھٹ بٹ بنا سکتے ہیں ویسے تو الگ بات ہے کہ یہ کھوئے کے بنتے ہیں اس کا تو ٹیسٹی کی بات ہی کچھ اور ہے بہت دہ مزیدہار لذہت ہو رہے ہیں اور ہاں یہ میں address بتانا بھول گئی کہ جب میں سوجی بھون رہی تھی جب میں نے دول لیا تھا دول میں میں نے ایک چمس چینی بھی شامل کر دی تھی ٹھیک ہے یہ ابھی میں نے جب دول لیا تھا تو اس میں میں نے ایک چمس چینی بھی شامل کر دی تھی اور وہ اس میں میں نے ڈالہ ہے اور وہ اس کو یہ تھوڑا سمیٹھا دول تھا بس یہ دوبارہ جو دوسری رہے کرتے ہیں باقی بال اس کو بھی فرائی کر رہی ہوں آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہوگا یہ کس طرح بنی ہوئے ہیں اچھا بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو بس ٹائم ہے تو آپ اس کو بس جب آپ کا شیرہ تو جقینا ہے تھی دیر میں ٹھنڈا ہو گیا اب جب اس کو نکال کے ڈالیں گے تو شیرے کو ایک دفعہ جوش دے دیں گے تاکہ کرم کرم شیرے میں یہ پھر ڈالا جائے ٹھیک ہے بس یہ بھی بن رہے ہیں اس کو بھی نکال دیتے ہو میں آپ سوچ رہوں گے یہ ویڈیو لمبی لمبی میں اس لیے کرویں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کس طرح فرائی کیا جاتے ہیں کیونکہ یہ پرفیکٹ ریسیپی ہے جو میں آپ کو بتا ہا رہی ہوں سوجی کے لیڈو اور ہاں سوجی جو ہے وہ بارک لیجئے گا اس بات کا بھی شیئر رکھیے گا بارک سوجی ہے اس کے بہت اچھے بنتے ہیں وانہ آپ کو لگے گا کہ موٹر موٹر کچھ مطلب تیسٹ اچھا نہیں آرہا سوجی بارک لے کر لیجئے گا بس دیکھیں شیرہ جو میں نے ڈال دیا تھا اس کو بس جوشتا آرہا تھا میں نے بتایا تھا یہ دیکھیں بس اس کو اٹھکتیا اور اب اس کو ڈش آٹ کر رہی ہوں بہت ہی زبردست قسم کے بنے ہیں بہت سوفٹ چوسی یعنی ابھی جب میں نے بنایا ہے تو یقین مجھے پتا ہے جب بھی میں گھر میں بناتی ہوں تو گھر میں کسی کو نہیں پہل جاتا یہ سوجی کے بنے ہیں یا بزار کے ہیں تو بڑے شب شوق سے کھاتے ہیں پھر میں ان کو بتاتے ہوں میں بھئی آج تو میں نے سوجی رکھی ہوئی تھی تو میں نے اس کی یہ بنا ریا تو پھر کیوں نا آپ بھی ایسے کام کر سکتے ہیں گھر میں سوجی ہے اور ایک کپے یعنی میں نے ایک پاپ تھی میرے پاس تو وہ ایک پاپ بھی پوری خرش نہیں ہوئی اور اس میں تقریبا ہمارے کتنے سارے یہ دیکھئے اس کے سوجی کے گلاب جمر بن گئے ہیں اس سے پہلے میں نے آپ کو بریٹ کے بتائے تھے بس اب اس میں تھوڑا سا پستہ وغیرہ ہے وہ پاری پاری کٹا اسے گرنش کر رہی ہوں آپ بھی بنایے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور پھر وہی ہمیشہ کی طرح اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب ہی کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو پلک کر لیجئے گا میں صرف اس لیے کہتے ہیں بیل آئیکن کو پلک کر لیجئے گا تاکہ آپ کو جو بھی ویڈیو میں پوسٹ کرتی ہوں آپ تک پہنچتی رہے کیونکہ ایک سوڑوں کو یہی کہنا ہے کہ ہمارے پر ویڈیو آتی ہے لیکن نوٹیفکیشن نہیں آئے تھا جو بیل بنی ہے نا جب سب کل کریں گے تو اس میں تین آپشن ہوتے ہیں ایک کراوس ہوتا ہے ایک صرف آؤٹلین بنی ہوتی اور پورا ایک گری ہوتا ہے جو گری ہوتا ہے اس کو آپ کل کریں گے تو یعنی آل یعنی آپ کو جو بھی نوٹیفکیشنیں میں جو بھی پوسٹ کرتی ہوں فرد سب آپ تک مل جائے گی تو اسی طرح اور بھی مزیدار اسی بھی کی طرح حاضر ہوں گے تو بس میں نے سوچا کہ آج یہ ہی بنا لیتے ہیں میٹھا کیا بنائیں کیا بنائیں تو بس یہ چٹ پر اسی بھی ہے اور بس یہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے دستخان کو وسیع کرے آپ سب کے دستخان کو کشاہ دا کرے اور کوئی ایسی بیماری نہ ہو کوئی رزق کشاہ دا کرے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے جب تک کیلئی اجازت دیجئے گا اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ